بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تو کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا چاہے کورونا وائرس رہے یا نہ رہے اچھا جی تو ہماری آپ کی بات چل رہی تھی نومیریکل کے حوالے سے ابھی تک ہم چپٹر ایٹین پہلا ٹاپک تو پڑھ چکے چلیں مزید دیکھتے ہیں نومیریکل میں نے آپ لوگوں کو دیئے تھے تقریباً ایک سے لے کر نومیریکل ون سے لے کر ٹوینٹی تک کچھ نومیریکل میں بھی اسی طرح سے بریف کرنا چاہ رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنا آپ کی سمجھ میں آتا ہے ایک نومیریکل یہ لے رہتے ہیں ہم ابھی نومیریکل کیا ہے what is the wavelength of radiation that is emitted when a hydrogen atom undergoes a transition from the state n is equal to 3 to n is equal to 1 مطلب اس کا یہ ہے کہ electron جو ہے وہ ثرڈ شیل سے جم کر رہا ہے فرسٹ شیل میں اور اس کی جو emitted radiation ہے اس کی wavelength کیا ہوگی اچھا ہمارے پاس جو information یا جو بھی معلومات given ہیں وہ کیا کیا ہے نومبر ون ہمارے پاس یہ پتا ہے ہمیں کہ ثرڈ شیل سے electron جم کر رہا ہے اور فرسٹ شیل میں جم کر رہا ہے اچھا ریڈ برگ constant کی value آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں wavelength ہمیں find کرنی ہے we all know that when an electron makes transition from higher energy level to a lower energy level it emits a photon whose wavelength can be found by using the relation from Bohr's formula اچھا جی فرمیلا کچھ نہیں ہوئے one over lambda is equal to redberg constant into one upon nf square minus ni square یعنی یہ جو nf جو ہے یہ final state کے لیے اس کا quantum number ہے اچھا اور ni جو ہے یہ initial state کے لیے quantum number ہے کچھ calculation اس طرح سے ہو رہی ہے redberg constant کی value ہم نے put کر دی اور final جو ہے ہمارے پاس first chel ہے third سے یہاں پہ jump cut رہا ہے تو one over one square کا مطلب one ہوا one upon three square means one upon nine یہاں پہ پہ LCM آگیا اور nine minus one eight eight کو پہلیٹ پر constant سے multiply کر رہا ہے اس طرح سے اور پھر یہ اس کا reciprocate کر دیا ہم نے reciprocate کر دیا ہم نے reciprocate لے لیا مطلب اس طرح سے یہ جو wavelength آ رہی ہے meter radiation کی وہ کتنی آ رہی ہے 102.5 nanometer بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے جی numerical کے سلسلہ جاری ہے chapter 18 atomic spectra اس کے numerical problems ہم لوگ solve کر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کونسا problem ہے جو کہ solve کرنے کے لیے ہے دیکھتے ہیں یہ ہے numerical number 18.3 آپ کے notes میں دیا ہوا ہے numerical number 6 کے طور پر اچھا problem کیا ہے light of wavelength 486.3 nanometer is emitted by hydrogen atom in bomber series what transition of hydrogen atom is responsible for this transition اچھا کیا مطلب ہے کہ 486.3 nanometer یعنی visible spectrum بامر series میں بامر series کا مطلب یہ ہوا سیکنڈ شیل میں الیکٹرون جو ہے وہ جم کر رہا ہے اور یہ wavelength given ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کس شیل سے جو ہے آیا ہوگا اچھا بات سمجھ میں آگئی کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرون کون سے شیل سے سیکنڈ شیل میں جم کر رہا ہے کہ اس کی جو emitted radiation ہے وہ 486.3 nanometer کے برابر ہوگی دیکھئے درہ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا میں کیا کیا موجود ہے انفرمیشن گیون کیا کیا ہے ویبلند of emitted radiation lambda is equal to 486.3 nanometer for for بارمیشن series we all know that nf is equal to initial state we have to find initial state using بہر formula you already know it اچھا 1 over lambda is equal to ridberg constant into nf square minus ni square اچھا یہاں پر یہ دیکھ لیجئے ردberg constant کی value اس کو ڈنومنیٹر میں ہم لے گئے اسے ملٹیپلائی کروایا اور 1 over 2 کا square یہ دیکھ لیجئے 1 over 4 minus ni square دونوں ملٹیپلائی کرنے تو 5.33 471 اچھا یہ positive term ہے اس کو ہم لے آتے ہیں یہ دیکھ ہے اس کو میں لیف سائٹ پر لے آیا اور ان کے رسی پر لے لیا ہے ان دونوں کا ڈیفرنس لیا یہ بنا کتنا 0.0625 اچھا اس کا inverse لے لے تو ہمارے پاس ہی آتی دیکھ فوکس ni square is equal to 16 taking square root on both sides تو فتح چلا جی 16 square root آگیا 4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ electron جو ہے وہ fourth shell سے jump کر کے آرہ second shell میں اور جو emitter radiation ہوگی پھر کتنی ہوگی 486 point 3 nanometer آج 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 اس کا ایک screen shot یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے ڈینک 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 ڈینک